اسلام علیکم ایوریون ناشتہ تاکہ تھوڑی انرجی آئے اور پھر ہم اپنے دعوت کی تیاری شروع کریں دو دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کڑاہی کباب کی اور جو میں نے دعوت کے لیے ایک دن پہلے بنائے تھے اور یہ ہے پچھلے ہفتے کی بات تو ویڈیو لمبی ہو جانے کی وجہ سے میں نے کباب کڑاہی کی ریسپی جو ہے وہ میں نے دو دن تین دن پہلے شیئر کر دی تھی امید ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اگر نہیں دیکھی ہے تو چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ناشتے کے بعد جو ہے وہ اب یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ فلاورز وغیرہ منگوائے تھے میں نے اور ان کو بس اب کانٹ چھاٹ کر کر میں نے گلدان میں سیٹ کرنا تھا اور بڑا اچھا فریش لک آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ والے فلاورز جو ہے سپیشلی یہ جو میں ابھی وائٹ والے کھول رہی ہوں یہ بہت اچھے دس دن آرام سے چل جاتے ہیں ایک ہفتے تک تو بہت اچھے چلتے ہیں آگے بھی پانچھے دن اگر ان کا پانی بدلتے رہو کیر کرو تو بہت اچھے چل جاتے ہیں تو گھر میں تھی ایک دعوت دعوت کوئی ایسے خاص لوگوں کی نہیں تھی صرف بیٹیاں ہی آ رہی تھی دماد آ رہے تھے اور میں نے سارا دن آج یہی کام کرنا تھا کچھ میں نے پرپریشنز جو ہیں وہ پہلے کر کے رکھ لی تھی ایک ڈش میں نے پہلے بنا لی تھی باقی جو ہے وہ میں آج کروں گی ساتھ ساتھ یہ پھول بھی میں لگا رہی تھی اور گھر کی صفائی ہو چکی تھی دعوت کا دن جب ہوتا ہے تو سب کو ہی پتا ہے کہ بہت ہی ایک ہیکٹک دن ہوتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں تو فریشی بن کر اچھی لگتی ہیں اور زیادہ زیادہ آپ صرف پہلے سے کچھ تیاری کر کے رکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کا دعوت والا دن جو ہے وہ بہت تھکاوٹ کی نظر نہ ہو جس وقت مہمان آئے تو آپ بھی فریش ہوں اور کام بھی سارا کمپلیٹ ہو گیا ہو ٹائم پر تو دیکھیں میرے پھول کتنے پیارے لگ رہے ہیں گلدان میں اور یہ وائٹ اور ڈارک پرنگ کلر پرپل کلر کے جو ہیں یہ میں نے اس طرف رکھ دیئے تھے ریک پر اور دوسرے جو ہیں وہ میں دوسری طرف کی جو میز خالی تھی وہاں پر رکھ دوں گی اور اس طرح سے ایک یہ کام بھی ہو جائے گا تو بس یہ صبح کا ٹائم تھا اور میں نے سوچا جلدی جلدی اس کام کو فارغ کر کے پھر اپنی کوکنگ سٹارٹ کریں گے اچھا جی یہاں پر میں نے رکھی ہوئی ہے یہ چوپس یہ مٹن کی چوپس ہیں اور اس کو میں نے فرائی کرنا ہے یہ میں نے سالن والی نہیں بنانی ہے ساتھ میں جو چیزیں جائیں گی وہ بھی میں نے رکھ دی ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ون ٹی سپون کرس چلی فلیکس ہیں یہ ہے زیرہ پاودر ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون سرک مرچ پاودر ہے یہ چارٹ مسالہ ہے اور یہ ٹو ٹی سپون جو ہے وہ دھنیا پاودر اور نمک ہے لہسن ادرک پیسٹ ہے ون ٹی سپون بھر بھر کر اور ساتھ میں پھر یوگرٹ بھی جائے گا یہ بہت ہی ایزی اور مزیدار ریسپی ہے اس میں کوئی بھی خاص ایسی چیز نہیں جا رہی ہے سب وہی مسالے ہیں جو ہم ہر روز کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سے دہی لہسن ادرک کا پیسٹ ہے اور اگر آپ نے اس کو مسالے والی نہیں بنانا ہے تو بالکل ایکیورٹ یہ ریسپی ہے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں تو آپ کو بہت اچھی لگے گی دعویٰ تو وغیرہ میں اچھا لگتا ہے اور ویسے تو بہت سارے لوگ مسالے والی سالن والی بھی بناتے ہیں مگر مجھے یہ بہت اچھی لگی تو چلو جی اب ہم اس میں یوگرٹ شامل کر لیں گے تقریباً میرے خیالے پانچ سپون ہے اور اس کے بعد سارے مسالے جائیں گے اس کے بعد لہسن ادرک پیسٹ جائے گا اور پیسٹ پل کے میں پہلے ڈال چکی ہوں بس ان کو بہت اچھا سا میرینیٹ کرنا ہے رکھتے نہ آئے کہ پوری بوٹیوں میں مسالہ وغیرہ لگ جائے اور پھر اس کو آپ تقریباً نہ دیں گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں فریج میں رکھتے اب میں اس کو جو ہے وہ پریشر ککر میں جو ہے وہ تھوڑا سا کک کر لوں گی کیونکہ اس میں کوئی کچھا پپیتا وغیرہ نہیں لگاوا ہے گوش کلانے کے لیے کوئی پاوڈر یوز نہیں کیا گیا ہے تو اس کو میں ہلکا سا جو ہے وہ ککر میں بوائل کر لوں گی آپ چاہیں تو دیکھچی میں بھی کر سکتے ہیں بہت کم تھوڑا سا یہ دیکھیں میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو میں بلکل صرف پانچ سے چھ منٹ کے لیے جو ہے یہ پریشر کک کروں گی اور یہ بہت اچھا سا گل گیا یہ دیکھیں پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور یہ گل گیا ہے اور اس کو اب ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر جناب یہ کیا کر رہی تھی یہاں پر یہ میردھنیا اور لیسن اور ہری مرچے وغیرہ جو ہے رائتے کے لیے میں اس کو پیس رہی تھی اور ساتھ میں رائتہ بھی بن جائے گا اور اس کے ساتھ دوسرے کام بھی ہو رہے تھے کچن میں یہاں پر یہ میں نے بریانی کی چیزیں رکھی وی ہیں بریانی کے چاول میں نے چڑھا دیے ہیں اب یہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور بریانی کے لیے چاول میں نے رکھ دیے ہیں چاول ایسی چیز ہوتی بریانی پلاو وغیرہ کہ یہ بلکل ٹائم پہ ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ پہلے سے بنا کر رکھنے میں مجھے تو ٹھیک نہیں لگتے مگر کبھی مجبوری ہو تو بنا کر رکھ بھی دیے جاتے ہیں اچھا جی چاول ہو رہے تھے ساتھ ساتھ یہ بریانی کا کورما رکھا ہوا تھا اور میں بس اپنے ساتھ ساتھ پھر یہی سارے سامان جو ہے ٹومیٹوز کٹ کر کے رکھے لیمن رکھے ہری مرچے نکال کے رکھی اور تلی وی پیاز میں نے ایک دن پہلے تلی تھی وہ سامنے رکھی کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے اور بریانی میں اس سارے لوازمان نہ ہو تو بھائی مزہ ہی نہیں آتا ہے تو ابھی یہ سب یہاں میرے چاول چھنیں گے اور یہ سب چیزیں میں نے رکھ دی ہیں اور چاولوں کو میں بار بار چیک کر رہی تھی اچھا چاول میں دم دیتی ہوں اون کے اندر کبھی کبھی جب زیادہ چاول ہوتے ہیں بریانی وغیرہ تو میں اون کے اندر ان کو دم لگاتی ہوں تو بہت ہی اچھے بہت دم اس میں لگ جاتا ہے بریانی کا اب میں یہاں پر اپنی بریانی کی اور مسالے کی اور ساری چیزیں جو ہم نے دنیا بھر کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں بریانی میں ڈالنے کے لیے اس کی پھر لیئرنگ کروں گی لیمن جوس ڈال دیں بہت ہی اچھا سے کھٹا کھٹا وہ آتا ہے ٹیمارٹر ہری پیاز ہری مرچیں دھنیا پودینہ جو بھی ہے وہ سب اس میں جائے گا ساتھ میں پھر وہ زردے کا رنگ وغیرہ بھی جاتا ہے تاکہ ہماری بریانی جو ہے خوبصورت اور خوشنمہ اور رنگ برنگی نظر آئے تو جناب اب یہاں پر جو ہے وہ مسالے کی لیئرنگ ہو رہی ہے مسالہ بھی بہت اچھا بناوا تھا ہر چیز بالکل ٹھیک تھی اور وہی بات ہے کہ دھیان سے بنائیں تو بہت اچھی بن جاتی ہے اور ہر چیز تو بس یہ اب میں لیئرنگ کر رہی تھی اور اس کے بعد بریانی کو جو ہے وہ میں اون کے اندر رکھ دوں گی دم لگانے کے لیے اور بریانی کے لیے میں نے یوز کیا تھا شان کا بریانی مسالہ اور اس سے بہت ہی پرفیکٹ اور اچھی بنتی ہے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے یہاں میں نے بریانی کی پتیلی جو ہے پھر میں نے اون میں رکھ دی ہے اور اس کو میں نے ہائی ہیٹ پر رکھ دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے اب میں دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے کام تو ویسے کچھ نہیں ہے بس اب انتظاری ہو رہا تھا کہ بچے میرے بیٹیاں جو ہیں وہ آئیں گی تو ہم لوگ کھائیں گے بیٹھیں گے مزہ کریں گے کافی دنوں کے بعد سب آ رہے تھے اور سب کی فرمائش بریانی کی تو ہوتی ہی ہوتی ہے کہ بریانی تو بنے گی بنے گی باقی انہوں نے کہا آپ کا جو دل چاہے بنا لیجے گا یہاں میں نے سب تیاری کر لی تھی برطن وغیرہ بھی میں نے نکال لیے تھے ٹیبل بھی سیٹ کر دی تھی تاکہ آنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہوتی ہے تو میں جلتی سے کھانا نکال لیا جائے باہر کا ویدر کیسا چل رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ دیکھیں شام کا ٹائم ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت ویدر تھا اس دن بارش بھی نہیں تھی ہلکی ہلکی دھوپ تھی اور سردی بھی نہیں تھی یعنی کہ بہت ہی پلیزنٹ ایک فیلنگ تھی اور آپ آرام سے اپنے ٹائرس پر بیلکنی میں مطلب میں کھڑی ہوئی تھی مجھے کوئی سردی نہیں لگ رہی تھی کوئی ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ بھئی اندر بھاگو بہت تھنڈ ہو رہی ہے تو اکٹوبر میں ایسا ویدر مل جائے تو پھر مزے ہی آ جاتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں نے چاپس جو ہیں وہ اب فرائی ہونے رکھتی ہیں اور میں نے بہت ہلکا اس میں آئل ڈالا تھا اور جو بھی اس میں کھکر میں پانی اس کا بچا تھا وہ بھی میں نے ساتھ میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کے اپنے پانی میں اپنا جو آئل ہوتا ہے ایک چربی کا اس میں یہ فرائی ہو تو بہت اچھی اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ آ جائے گا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی یہ گلی ہوئی تھی ٹوٹ بھی نہیں رہی تھی اور بہت اچھی پکی ہوئی تھی اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی تھی تو یہ میں نے اپنی چاپس بھی نکال کر رکھ لی ہے اور مزیدار بنی تھی آپ لوگ کبھی ضرور ٹرائی کریں اور کوئی اس میں ایکسرا مسالہ جات نہیں گئے تھے وہی نمک مرچ حلدی مرچے وغیرہ جو ہوتی ہے ساتھ ساتھ سیلڈ بھی کٹ کر لی تھی اور سیلڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈریسن وغیرہ بلکل اینڈ میں ہی نکال لگے گی اور بس کٹ کر میں نے رکھ لی تھی اور میں نے سوچا کہ اب میں اپنی بریانی کو بھی چیک کرتی ہوں جس کو میں نے باہر نکال لیا تھا اور یہ بھی تقریباً دم ہو گئی تھی بس یہ پانچ منٹ اور رکھی جائے گی تو بس اس کی مکسنگ ہو جائے گی اچھی طرح اور یہ دیکھیں کیسے نکھرے نکھرے بکھرے بکھرے چاول اور کتنا اچھا اس کا رنگ آیا ہے اور بہت ہی دیکھنے میں ہی اودھم اور مزیدار لگ رہی ہے تو ویسے تو بریانی بنا بنا کے سب ہی مجھے لگتا ہے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اور ہر ایک کی اپنے ہاتھ کی ایک الگی بریانی ہوتی ہے اچھا جی یہاں پر ہمارے جو ہے اب ہم نے اپنی ٹیبل سیٹ کر دی ہے بریانی نکال لیا ہے سیلیڈ نکال لیا ہے یہ میرے کراہی کباب تھے جو میں نے ایک دن پہلے بنائے تھے یہ بریانی ہے ابھی آپ لوگ کے سامنے اتری ہے یہ سیلیڈ ہے اور یہ جو ہیں وہ چاپس ہیں مٹن چاپس تو یہ میری آج کی دعوت کی جو تھوڑی بہت میں نے تیاری کی وہ اور دعوت کے دن کا یہ کلپ ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے بتائیے گا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیا کیجئے اور جو لوگ چینل پر نئے آتے ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں مزے مزے کے آگے آپ لوگ کو ولوکس بھی دیکھنے کو ملیں گے تو اپنا خیال رکھئے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی اور موں میں پانی آ رہا ہے نا چلے جائیں آپ لوگ بھی بنا لیں کچھ نہ کچھ اور انشاءاللہ پھر نیکس ولوگ میں ملیں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ